وَاتَّبَعَ حَوَا ہوا کا جو ذکار آتا ہے قرآن میں یہ آتا ہے ایسی خواہشات کے لیے جو شریعت کے دائرے کے اندر اندر پوری نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے اس کے اندر بہت گنجائش رکھی ہے خواہشات پوری ہونے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہی ہیں نیڈز وانڈز بھی پوری کرنے کے اللہ نے گنجائش رکھی ہے لیکن اگر وانڈز اتنی بڑھ گئیں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے اب وہ چیز جو ہے وہ ہوا بن گئی اب وہ ہوا جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے نیچے گرانے والی ہے تردہ اردہ یردی کا مطلب ہوتا ہے نیچے گرنا خواہشات انسان کو مقام انسانیت سے نیچے گرا دیتی ہیں تو لہٰذا انسان ان کے بارے میں محتاط رہے قیامت بھی بہت دور پر ایکی چیز نہیں ہے جو لمحہ بھی قیامت کی تیاری میں گزر جائے غنیمت جانے انسان وہ تو اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا آیت نمبر سترہ سے لے کر آگے چلتے ہیں چوبیس تھا فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اب اللہ تعالیٰ کی گفتگو آ رہی ہے مزید آگے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی اور پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اب اللہ کو تو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے صرف دراصل اٹینشن دلانا توجہ دلانا مقصد ہے اس لیے کہ یہ لاتھی اب کچھ اور بننے والی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ یہ لاتھی ہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں ہشہ یہوششو کا مطلب ہوتا ہے پتے جھاڑنا اب جب اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں موسیٰ تو یہ عسائیہ کہ یہ میری چھڑی ہے یہ کہنا کافی تھا لیکن بات کو لمبا کر رہے ہیں اللہ کی توجہ مرکوز ہے ان کے اوپر اللہ سے گفتگو کرنے میں اتنا لطف آ رہا ہے ایسی اللہ سے محبت ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ بات ختم ہو حقیقت ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہتے ہیں ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اور سناو اور سناو ہی کہتے رہتے ہیں اچھا اور کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا اور سناو اور کیا ہو رہا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے تو یہ بات بھی نہیں ہوتی تو انسان بات کو لمبا کرتا ہے اس لیے کہ گفتگو کرنے میں بھی اپنا لطف ہے گفتگو بھی انسان کو مزا دیتی ہے ایسے انسان کے ساتھ گفتگو کرنا جس سے کہ محبت ہو تو یہاں تو خالق سے گفتگو ہو رہی ہے تو بتایا کہ بہت فائدے ہیں یہ میرے ساتھ رہتی ہے طرح طرح کے اس سے میں کام لیتا ہوں میرا سہارا بھی ہے اور بہت سے فائدے ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں قولا القحا یا موسیٰ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ اب لاٹھی سہارے کی علامت ہے بتایا ہے کتنے سارے کام ہیں جو اس کے تھرو میرے ہوتے ہیں فرمایا پھینک دو چھوڑ دو اس کو اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں پوچھا نا ہم ہوتے تو ہم کیا پوچھتے ہم کہتے اس کا فائدہ کیا ہے آئے ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ جو آئے ہے نا اس آئے کو ہی جھکانا ہے اس آنا کو اننی ان اللہو لا الہ الا انہ کے سامنے یہ ہے دراصل آنا کا درست مقام نہیں پوچھا اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیوں کیا فائدہ کیوں چھوڑ دوں کوئی سکیپٹرسزم نہیں اللہ کے سامنے کوئی اللہ کے سوالات اللہ کے حکامات پر سوال یا نشان نہیں بنے کہا اللہ نے چھوڑ دو حالکہ ابھی بتایا تو انہوں نے کہ بہت فائدے کی ہے لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو بڑے سے بڑے فائدے کو انسان چھوڑ دے اللہ کے بروسے پر کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے چھوڑنے کو اس میں چھوڑنے ہی میں اب فائدہ ہے ایک طرح کا سمجھئے کہ سبق سکھایا جا رہا ہے توقل علاللہ کا اللہ پر توقل کرنا ہے کیسے سیکھو گے اللہ پر توقل کرنا جب تک دنیاوی سہاروں سے بے نیاز نہیں ہوگے تم اللہ پر توقل کرنا نہیں سیکھو گے تو اپنے آپ کو بے نیاز کر لو دنیاوی سہاروں سے leap of faith اس کو ہم کہتے ہیں تم چھلانگ مارو تم پہلا قدم اٹھاؤ ایمان کی بنیاد پر اللہ کے بھروسے پر تم قدم اٹھاؤ اور کوئی سیفٹی نیٹ لے کر متاؤ دین کے اندر دنیاوی سہاروں کو اپنے سامنے رکھ کر دین کے راستے پر قدم آگے مت بڑھاؤ صرف اللہ پر سہارا اللہ تھامنے والا ہے لیکن اللہ کب تھامتا ہے جب انسان پہلا قدم خود اٹھائے خود پہلے آگے بڑھے ان نون کا سفر شروع کر دے کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سیٹینٹی نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تسلیہ بھی نہیں تھی کہ موسیٰ جب تم اس لاتھی کو چھوڑو گے تو کتنے فائدے ہوں گے یا اس لاتھی کو اگر تم پکڑے رہے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے کچھ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین نہیں کیا صرف اللہ کی اطاعت کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اللہ کی اطاعت کی لاتھی چھوڑ دی تو ہم بھی اس طرح سے بس اللہ کے کہنے پر عمل شروع کر دیں سمیعنا و اتعنا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اور جب یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ پہلا قدم اٹھاتا ہے وہ اللہ کے بھروسے پر تو اللہ ہرگز نہیں گرنے دیتا پھر قدر آتی ہے انسان کو کہ جیسے اللہ میرا سہارا بنتا ہے اور کوئی میرا سہارا بن نہیں سکتا تب انسان کو توحید کا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی سہارا ہے تو اللہ ہی ہے کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے سہارے کے کوئی مددگار نہیں ہے میرا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو میرا کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے اور جب یہ انسان سوچتا ہے تو پھر اس میں بے نیازی آتی ہے دنیاوی فائدوں دنیاوی سہاروں کی طرف سے ورنہ نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم دنیاوی سہاروں کے ذریعے ہدایت کا سفر تیہ کرنا چاہتے ہیں ہم جب دنیاوی سہارے چاہتے ہیں اور جب وہ دنیاوی سہارے ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہم بیچ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھٹک کر دنیاوی سہارے کیا ہیں بے ساکھی کی طرح جیسے کہ کرچز ہوتے ہیں چھوڑ دو ان کرچز کو جانے دو اب آپ سوچیں ایک شخص جو کہ بے ساکھیوں کے سہارے کسی راستے پر چلتا ہے وہ تیزی کے ساتھ چلے گا یا جو بغیر کرچز کے بغیر بے ساکھیوں کے چلتا ہے وہ تیز چلے گا بغیر بے ساکھیوں کے نا تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم یہ بے ساکھیوں چھوڑ دیں دنیاوی سہارے امپیڈیمنٹس بنتے ہیں ان پر بھروسہ کرنا دنیاوی سہاروں پر توقل ان پر بھروسہ یہ ہمارے راستے کے امپیڈیمنٹس ہیں ہم امید لگاتے ہیں اچھا اب مجھ کو دین سمجھ آ گیا اب مجھ سے کون سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کون میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے کس نے میرے دنیا کے کام بنانے میں مدد کی میرے والدین چلو میرے والدین اب میرا سہارہ بنیں گے دین کے راستے میں میرا شوہر چلو میرا شوہر میرا مددگار بنے گا دین کے راستے میں اولاد بعض دفعہ سہارہ تو دور کی بات یہ تو الٹے مخالف بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب یہ مخالفت کرتے ہیں ہم سارا عمل چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی ہیلپی نہیں کرتا میری کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا اب میں کیسے چلوں آگے تو یہ سبق یہاں سکھایا جا رہا ہے چھوڑ دو بھروسہ ان کے اوپر القہا یا موسیٰ موسیٰ چھوڑ دو اس لٹھی کو اس دنیاوی سہارے کو فالقہا تو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا بہت فائدہ ہوا اللہ کی بات ماننے پہ محسوس تو یوں ہوا جیسے بہت سارا دنیا کا فائدہ ہاتھ سے چلا گیا اللہ کی بات ماننے میں اللہ کی اطاعت کرنے پر بہت سے دنیاوی سہارے چھوڑ گئے بہت سے دنیاوی فائدوں سے محروم ہو گئے لیکن اللہ کا حکم جب مانا تو پتا چلا کہ نہیں فائدہ چھوڑنے میں تھا اگر پکڑے رہتے اگر اللہ کی بات نہ مانتے تو یہ چیزیں نقصان دے دیتی کیا ہوا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فائدہ من چیز کو جو اب تک بہت فائدہ من تھی ان کی لٹھی جو ہی اس کو چھوڑا کیا ہوا فائدہ ہی حیت تسعا تو یقایق وہ ایک سامب تھی جو دوڑا تھا سامب بن گئی اجنبی چیز بن گئی اگر وہ اللہ کی بات نہ مانتے ہچر مچر کرتے سمعنا کے بعد ارسینا نعوذ باللہ یہ رویہ بنتا ہم نے سنا اور نافرمانی کی تو وہی چیزیں جو کل تک فائدہ دے رہی تھی اب نہ فائدہ دیتی پتا چلا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کوئی چیز بابرکت نہیں رہتی اور اللہ کی فرما برداری انسان جب اختیار کرتا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں نقصان سے بچا لیتی ہیں اب کیا ہوا ہر وقت کی ساتھی جو ان کی لاتھی تھی ایک اچانک ڈراؤنی چیز بن گئی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی فرما برداری شروع کرتا ہے تو بعض دفعہ اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں دوست دشمن بن جاتے ہیں شہد تپکانے والی زبانیں زہریلی ہو جاتی ہیں کل تک جو محبت کے دعوے کر رہے تھے آج وہ تنس کرتے ہیں نفرت کرنے لگتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا اپنے پرائے بن گئے ڈسنے لگ گئے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے آج خون کے پیاسے ہو گئے تو جو بھی اللہ کی بات مانے گا اللہ کی اطاعت کرے گا تھوڑا یا زیادہ اس کو اس بات کا تجربہ ضرور ہوگا کہ جانے پہچانے لوگ اجنبی ہو جاتے ہیں انجانے ہو جاتے ہیں لیکن یہ صورتحال آرزی ہوتی ہے ایک آزمائش ایک انتحان تھوڑے عرصے کے بعد سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں سب دوبارہ اپنی پشلی ہی سیرت پر پشلی ہی تعلق پر لوٹ آتے ہیں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ تو کہا کہ چھوڑ دو چھوڑ دیا چھوڑنے میں فائدہ تھا ورنہ تو وہ ساپ ڈس لیتا موسیٰ علیہ السلام کو کتنا نقصان پہنچاتا تو دین کے راستے میں کوئی فائدہ مند چیز چھوڑنی پڑے انسان کو چھوڑ دے انسان یہ سوچے کہ اب چھوڑنا ہی میرے لئے فائدہ مند ہے پھر کیا ہوا قَالَ خُضْحَا فرمایا پکڑ لے اس کو ابھی تو کہا چھوڑ دے ابھی کہا پکڑ لے تو مومن کی تو شان یہ ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی کہ جب کہا اِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ جب جب اس کے رب نے کہا ابراہیم سے کہ تو فرما بردار ہو جا سرنڈر کر دے انہوں نے کہا کہ میں تو فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لئے جو اللہ کہے وہ کرو اس وقت کہے یہ کام کرو کرنا ہے جب اس کام سے روک دے نہیں کرنا فرمایا خُضْحَا پکڑ لے اس کو وَلَا تَخَفْ اور مَتْدَرْ سَنُعِدُهَا سِیرَةَ الْأُولَى ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی اسا جو ہے جب پکڑا دوبارہ اللہ کے نام پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جب اس کو دوبارہ ہاتھ ملیا اسا پھر بے ضرر ہو گیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں ان کا مددگار ثابت ہوا تو یہ ہوتا ہے یہ فائدہ مند چیزیں یہ قریبی تعلقات یہ دنیاوی سہارے کچھ عرصے کو تو چھڑتے ہیں انسان سے جب انسان اللہ کی فرما برداری شروع کرے ایک دفعہ اللہ کی فرما برداری شروع کر دے پھر جب انسان ان سے تعلق جڑتا ہے اور وہ آپ سے آ کر جڑتے ہیں تو پھر وہ اب دین کو نقصان دینے والے نہیں ہوتے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے لیے مددگار ہی ثابت ہو جائیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم مثالیں لیں ایک مثال تو ابھی آئی عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کو تو دور ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کیسا مضبوط سہارہ بنے اسلام کا یا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ وہی خالد ہیں جن کے ہاتھوں اہد میں مسلمانوں نے شکست اٹھائی تھی شکست کا زخم لگا تھا یہی خالد ہیں جب کچھ ایسے بعد دوبارہ دوستی انہوں نے کی اسلام کے مددگار بن کر آئے تو بہت فائدہ پہنچایا انہوں نے اسلام کو آگے فرمایا اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا رد کر دیا گیا کہ نہیں برس کی وجہ سے وہ ہاتھ سفید نہیں ہوا تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ تھا جو کہ عطا کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو یہاں کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنا ہاتھ ذرا اپنے پہلوں میں رکھ کے دبا اور ایک یہ نیچرل ہیومن رییکشن ہے قدرتی فطری انسان کا رد عمل ہے کہ جب اس کو کسی چیز سے ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ نیوں لپیٹ لیتا ہے اپنے اوپر باندھ لیتا ہے اپنے ہاتھ اپنے اوپر فرعون کے سامنے جانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو طبعی طور پر ڈر تو لگتا ایسے میں اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر جب وہ نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا اللہ کی یہ نشانی دیکھ لیتے ان کا ڈر دور ہو جاتا اب اتنا بڑا مشن اتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اضحب الہ فرعون جاؤ فرعون کی طرف کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ بھی نہیں چھوٹا موٹا متکبر نہیں اتنا بڑا بادشاہ فیرو اتنا بڑا متکبر اتنا بڑا دشمن حق فرمایا جاؤ انہو تغاہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے سمجھاؤ اس کو جا کر جو ہی ذمہ داری کا بوجھ محسوس ہوا فوراں فوراں اسی ہستی سے دعا کی جس نے ذمہ داری دی تھی اللہ نے ذمہ داری دی اللہ سے دعا مانگی دعا کی انہوں نے قولا رب شرحلی صدری موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اے رب میرا دل کھول دے میرا سینہ کھول دے یعنی ڈر خوف میرا نکل جائے اللہ مجھ کو پور اعتماد بنا دے یہ بھی ہوتا ہے سینہ کھول جانا ہم کہتے ہیں نا دل ٹھک گیا میرا اس کام پر بعض دفعہ انسان اس ذمہ داری کے قابل خود کو نہیں سمجھتا اور یہ احساس بھی اس کو انڈر کانفیڈنٹ کر دیتا ہے اعتماد کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے انسان اپنے اوپر شک ہی رہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اور پھر اسے بیچینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اہل ہوں یا نہیں ہوں ذمہ داری نہیں ادا ہوگی یا ہوگی دل میں خلش محسوس کرتا رہتا ہے انسان جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے انسان یہ دعا پڑھ لے رب شرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے کہ اللہ مجھ میں اعتماد آ جائے اور میرا دل جم جائے دل ٹھک جائے کہ ہاں مجھ کو یہ کام کرنا ہے خود بھی اس پیغام کے حق ہونے پر دل ٹھک جائے کہ جو کام ہے اس کی ضرورت ہے یہ پیغام جو میں پہنچا رہا ہوں اللہ کا یہ پیغام سو فیصد درست ہے سچ ہے حق ہے اگر بتانے والے کو خود یقین نہیں ہوگا اس پیغام پر اگر اس کا اپنا دل ٹھکا ہوا نہیں ہوگا دوسروں تک وہ موثر طریقے سے افیکٹیولی پیغام نہیں پہنچا سکتا اس لیے کہ مبلغ صرف الفاظ نہیں سناتا بلکہ احساس بھی دوسروں کے اندر منتقل کرتا ہے ایک ہوتا ہے سپوکن میسج ایک ہوتا ہے سائلنٹ میسج ایک ہوتی ہے زبان کی زبان ٹنگ بولتی ہے لینگویج ہوتی ہے ایک بوڈی لینگویج ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بولتی بھی تبلیغ جو زبان کرتی ہے ایک ہے خاموش تبلیغ جو جسم کرتا ہے تو ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ دونوں مل کر پیغام کو مکمل کرتے ہیں انسپوکن میسج بھی ضروری ہے سپوکن میسج کی طرح پیغام اللہ کا اور شخصیت پیغام پہنچانے والے کی یہ دونوں مل کر کمبینیشن بنتے ہیں پیغام پہنچانے میں اگر الفاظ بہت عظیم الشان ہیں بڑے خوبصورت ہیں اور اللہ کا کلام تو ہے ہی عظیم الشان لیکن پیغام پہنچانے والے کا اپنا عمل اس کلام کے مطابق نہیں ہے یا پیغام پہنچانے والے کا اتمنان اس پیغام پر نہیں ہے تو پیغام غیر محصر ہوگا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الہی سب سے پہلے تو رسول ایمان لاتے ہیں اس پیغام پر جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں انا اول المؤمنین میں اولین مومن ہوں سب سے پہلے تو میں عمل کرنے والا میں ایمان لانے والا ہوں ان حکامات ان آیات پر تو اس سینے کے کھلے بغیر دل ٹھکے بغیر تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا سینہ کھلنے میں حافظے کی وسط بھی آتی ہے جتنا زیادہ حافظہ اچھا ہوگا میمری اچھی ہوگی اتنا زیادہ علم اس کے اندر سمائے گا اس لیے کہ تبلیغ کرنے میں علم کی بڑی ضرورت پڑتی ہے بروقت صحیح موقع پر صحیح چیز یاد آجائے حافظے میں جو ہم نے خزانہ جمع کیا ہے صحیح وقت پر وہ حافظے سے سپلائے لائن جو ہے وہ دماغ سے نکل کے اور وہ زبان تک بھی پہنچ جائے تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے انبیاء پر بھی سارا علم سارا یقین ایک دن میں انڈیل نہیں دیا جاتا رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہماری علم حاصل کرنے کی صلاحیت علم حاصل کرنے کی کپیسٹی جو رفتہ بینڈ کو آپ کھینچتی ہیں یا الاسٹک کو کھینچتی ہیں آہستہ 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 پل کرتے ہیں اس کو تو وہ کھشتا چلا جاتا ہے تو یہ ہماری صلاحیت اس میں الاسٹسٹی ہے رفتہ رفتہ اس کو آپ بڑھائیں تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اسی کے لئے علم کے لئے آگے دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ قُر رب بزدنی علما دعا کرو کہ اللہ میرے علم اضافہ فرما تو اس کے لئے بھی کھلا ہوا سینہ چاہیے جتنا بڑا ذرف ہوگا جتنا بڑا برطن ہوگا اتنا زیادہ علم سمائے گا اور علم سمیٹنے کے لئے اللہ کی کلام کا علم سمیٹنے کے لئے بہترین برطن پاکیزہ دل صاف دل کھلا ہوا دل روشن دل ہوتا ہے تو یہ دعا کی رب شرح لی صدری اور دوسرے جب تبلیغ کے لئے نکلتا ہے انسان تو اس کو وسط قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے بہت آزمائشیں آئیں گی لوگ برا بھلا کہیں گے سخت سست سننے کو ملے گا اس کو سہارنے کے لئے خوصلہ ضروری ہے چھوٹا سا دل ہوگا منہ سا دل ہوگا کسی نے برا بھلا کہہ دیا کسی نے دھتکار دیا تو رونے ہی بیٹھ جائیں گے اور کہہ دیں گے ہم سے نہیں ہوتا یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو اس کے لئے وسط چاہیے بڑا مضبوط دل چاہیے تبلیغ کے لئے بہت بڑا دل چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات آئیں ان کو برداشت کیا جائے اور بار بار بات کو بتائیں بار بار بات سمجھائیں اور اس کے باوجود لوگ اگر عمل پر نہ آئیں تو دل چھوٹا نہ کریں رب شرح لی صدری اللہ میرا دل بڑا وسیرک سبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بتائے چلے جانا ہے آلہ ذرفی اختیار کرنی ہے جن تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے ان کے بارے میں بدگمانی دل میں نہ آئے کبھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو عمل کرنا ہی نہیں چاہتے یہ تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے یہ تو ایسے ہی بس ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں نہیں کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہمیں تنگ کرتا رہے بیٹھا ہوا اور نہ ہم اتنے اہم ہیں کہ کوئی زندگی کا مقصد ہمیں تنگ کرنا بنا لے اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے اپنے آپ کو نہیں بلکہ انسان گنجائز چھوڑے ہمیں نہیں تنگ کر رہے ان کا ایمان ابھی کچھا ہے کمزور ہے چاہ رہے ہیں عمل کرنا اب یہ کر نہیں پا رہے مجھے سہارہ دینا ہے ان کو انشاءاللہ آج نہیں کر رہے کل کر جائیں گے تو وسط قلب بہت ضروری ہے تبلیغ کے لئے ججمنٹل نہیں ہونا لوگوں کے لئے ماف کرنا درگزر کرنا بہت ضروری ہے ان کو گنجائش دینی چاہیے وَيَسِرْ لِي اَمْرِ میرا کام میرے لئے آسان کر دے تبلیغ کا کام آسان کام نہیں اللہ ہی آسان کرے تو آسان ہوتا ہے ونہ بہت دفعہ چھوٹے سے چھوٹا کام آسان سا کام ہوتا ہے اس میں اتنے اڑنگے لگتے ہیں اتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ وہ چھوٹا سا کام نہیں ہونے پاتا اور مشکل سے مشکل کام اگر اللہ کی مدد ہو اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو اس کام کو آسان کرنے کا بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور یہ آسانی جس کا یہاں ذکر کیا گیا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللہ میرے لئے آسان کر دے میرا کام اصل آسانی دل کے اندر ہوتی ہے اگر دل چاہنے لگ جائے وہ کام کرنے کا دل ٹھک جائے اس کام کے حق ہونے پر یہ سب سے بڑی آسانی ہے خود انسان کو شوق ہو دلچسپی ہو اس کام کو کر کے خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہو سینس آف اچیومنٹ آتا ہو تو وہ کام آسان لگنے لگتا ہے اور کام آسان ہوتا ہے جذبے کی وجہ سے اگر جذبہ ہے لگن ہے شوق ہے تڑپ ہے کوئی کام کرنے کی تو انسان لگا رہتا ہے اس کام میں ایک مصروف دن گزارنے کے بعد اگلے دن پھر تیار ہو جاتا ہے اس کام کے لئے ورنہ شوق نہ ہو اور بیزاری ہو جلچسپی نہ ہو وہ کام جو ہے وہ وقت کا زیاں لگے ویسٹ آف ٹائم لگے تو وہ کام کرنے کو دلی نہیں چاہتا جذبہ ہی نہیں ہے انرجی نہیں ہے وہ کام کرنے کی اور دل نہ چاہے تو ہر کام پہاڑ ہے آسان سے آسان کام پہاڑ ہے قدم بوجل ہونے لگتے انسان کے دل چاہتا ہے کہاں سے فرار کا راستہ ملی اور میں دوڑ جاؤں یا کیسے یہ ذمہ داری کسی اور کے سر پہ ڈال کے میں بھاگ جاؤں یہاں سے مجھ کو نہیں کرنا تو کام بہت مشکل ہوتا ہے پھر دوسرے یہ ہے کہ اگر اس کام کا انجام سامنے ہو کہ انجام بہت اچھا ہے ریوارڈ بہت اچھا ہے بدلہ بڑا زبردست ہے اس کا میرا ہی فائدہ ہے نا اس میں میری بھلائی ہے تو وہ کام ہلکا لگنے لگتا ہے انسان کو فطری طور پہ انسان میں تھوڑی سی خودغرضی تو ہے جس کام میں اس کا اپنا ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے اس کام کو وہ کر جاتا ہے چاہے مشکل چاہے آسان تو دین کے کام میں تو سارا فائدہ میرا اپنا ہے کسی کے سر پہ کیا احسان خود میں اپنے لئے کام کرتی ہوں اپنا فائدہ کرتی ہوں کام ہلکا ہو جاتا ہے اب اس تبلیغ کے کام میں جو ذریعہ ہے وہ تو زبان ہے الفاظ سے تبلیغ کی جاتی ہے اس کے لئے دعا کی وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے اخت کہتے ہیں گرہ کو نوٹ کو اللہ میں ٹنگ ٹائڈ نہ ہو جاؤں زبان میں گرے نہ پڑ جائیں بلکہ روانی کے ساتھ سہل سہل طریقے سے ہلکے ہلکے میری زبان پہ الفاظ آئیں فسلتے جائیں فسلتے جائیں دل سے نکلیں لوگوں کے دل تک پہنچ جائیں کسی نے کہا ہے نا کہ جب بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے بات نکلتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے دل اپنا کھلا ہوا ہے دل اپنا ٹھکا ہوا ہے اب جو الفاظ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاثیر رکھیں گے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی سطح پر لوگ اچھا خاصا بول لیتے ہیں لیکن جب بڑے مجمع کے سامنے کسی کراؤٹ کے سامنے بولنا پڑے تو گھبرا جاتے ہیں سٹیج فرائٹ نروس ہونے لگتے ہیں الفاظ بھولنے لگتے ہیں سب کچھ آتا ہے لیکن لگتا ہے جیسے کسی نے زبان پر تالہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ سے کنوکشن بھی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اور کانفیڈنس بھی مانگا کہ اللہ اعتماد کے ساتھ میں ان کو بتا دوں جیسے آپ دیکھیں کبھی درس کی بات ہوتی ہے تو خواتین کہتی ہیں ہم کو تو بولنا ہی نہیں آتا تو آپ نے کوئی ایسی عورت دیکھی جس کو بولنا نہ آتا بولنا آتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کے سامنے پیغام نہیں پہنچا سکتے نروس نیس ہوتی ہے تو نروس نیس سے بھی بعض دفعہ زبان جو ہے وہ رپٹنے لگتی ہے گلہ خوشک ہوتا ہے آواز کانپنے لگتی ہے تو کانفیڈنس مانگا پھر کیا کہ بعض دفعہ ذہن میں خیالات بہت اندہ ہوتے ہیں آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اظہار کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے ہوتے وکیبلری نہیں ہوتی انسان کے پاس اپنی بات دوسروں تک پہنچا نہیں پاتے دل اور دماغ اور زبان میں ڈس کنیکشن سا ہو جاتا ہے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو یہ دعا کی اللہ کوئی نفسیاتی ذہنی رکاوٹ نہ ہو الفاظ رکاوٹ نہ منے سارے میرے تار جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں سارا میرا کنیکشن درست ہو جائے کوڈینیشن ہو جائے دماغ دل اور زبان میں ساری گرہیں کھل جائیں جو دل کے اندر جذبہ ہے اس کے حساب سے ذہن میں خیالات آجیں اور مناسب الفاظ کے ذریعے آسانی کے ساتھ زبان سے ادا ہو جائیں تو دل دماغ زبان میں اتفاق ہو جائے کوڈینیشن ہو جائے دوسری طرف یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ لوگ الفاظ بہت عالی استعمال کرتے ہیں خیالات ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ الفاظ عالی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ ساری گفتگو ناقابل فہم بن کر رہ جاتی ہے اپنا مدہ تو بیان کر دیا سننے والوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کہا کیا انہوں نے لوگوں کی ذہنی سطح کے حساب سے ان کے منٹل لیول کے حساب سے بات نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیغام کتنا ہی اندہ ہو غیر مصر ہو جاتا ہے اور آج اسلام کا پیغام جو این افیکٹیو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لینگویج بیریئر آ گئی ہے بیچ میں وہ جس زبان میں علماء بات کرتے ہیں عوام اس زبان کو سمجھ نہیں پاتے ان کی اردو اتنی اچھی نہیں رہی اور ان کی انگلیش بھی اتنی اچھی نہیں رہی مسئلہ یہ ہے جیک آف آل ہے نا تو جب انسان بات کرنے جائے دین کا پیغام پہنچانے جائے تو وہ سامنے لوگوں کو دیکھ لے کہ یہ کس طرح کی زبان بولتے ہیں اگر وہ خالص اردو بولتے ہیں تو خالص اردو میں پیغام پہنچا دیا جائے اگر وہ خالص انگلیش بولتے ہیں تو انگریزی زبان سیکھی جائے تاکہ ان تک پیغام پہنچائیں سیکھیں فرنچ سیکھیں جرمن گجراتی ہندی جو زبانیں دنیا کی ہیں پیغام تو پہنچانا ہے نا ساری دنیا کو چائنیز سیکھیں اللہ کی خطر تاکہ اللہ کا پیغام پہنچائیں تبلیغ کی جا سکے اور اگر یہ لگتا ہے کہ اردو انگلیش ملی جولی سمجھیں گے تو اردو انگلیش کو ملا جلا کر بولیں اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے کسی زبان کی بعض دفعہ لوگ اسی پر ناراض ہوتے ہیں کہ اردو بولتے بولتے انگریزی کے الفاظ کیوں شامل کیے اور وہ ڈانٹتے ہیں دوسروں کو کہ آپ کو اردو نہیں سمجھ آتی تو کیا ضروری ہے اردو سمجھ آنا کوئی مقدس زبان تو نہیں ہے اگر وہ یور انگلیش سمجھتے ہیں تو یور انگلیش بول لیں آدی اردو آدی انگلیش مقصد کیا ہے الفاظ ہے مقصد یا پیغام الفاظ تو چھلکا ہے چھلکے کے اندر ہوتا ہے مغز مغز دینا ہے آج کل سردیاں ہیں ڈرائی فروٹس آپ کھاتے ہیں آپ نے چلغوزے کھائے کوئی چھلکا کھاتا ہے اندر چلغوزہ کھاتے ہیں تو بات یہی ہے کہ کنٹینر ہیں الفاظ تو اگر کنٹینر اردو کا ہے تو الحمدللہ انگلیش کا ہے الحمدللہ کوئی زبان مقدس نہیں مقدس صرف عربی زبان ہے مقدس تو پیغام ہے تو کوئی کمبینیشن اختیار کرنا پڑے کر جائیں تاکہ بات سمجھ جائے نستالیق اردو بولیں آلہ ترین اردو بولیں سامنے والوں کو سمجھی کچھ نہ ہے وہ گھر جا کے ڈشنریان کھولیں تو فائدہ کیا ہوا اتنی آلہ اردو بولنے کا حالانکہ حقیقت ہے کہ ایک زبان میں جب پیغام دیا جاتا ہے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے دینے والے کو بڑا مزا آتا ہے یہ بھی حقیقت ہے بتا رہی ہوں خوبصورت الفاظ زبان پر بڑے مزیدار لگتے ہیں انسان کو دل چاہتا ہے بعض دفعہ کہ انسان مشکل الفاظ بولے اس لئے کہ اس لفظ کے اندر جو مائنے آرہے ہوتے ہیں وہ اس لفظ کو ڈائلیوٹ کر کے نہیں آتے لیکن آپ کو سامنے والوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ الفاظ اگر میں نے استعمال کیے تو ان کو تو فائدہ نہیں دیں گے ہاں میری زبان اس کا مزا محسوس کرے گی مجھے بتانے میں بڑا لطف آئے گا لیکن سننے والے آگئے سے سو جائیں تو تو کھانا اتنا مرغن ہو وہ اتنا رچ کہ کھانے والے بچارے دو نوالوں سے زیادہ کھانا سکیں تو فائدہ کیا تو دائجسٹیبل ورڈز ہونے چاہیے کہ الفاظ اوپر سے گھل جائیں اندر سے تاثیر نکل آئے جیسے کیپسولز ہوتے ہیں دوا کے اوپر سے پلاسٹک کا کور ہے پیٹ میں جا کر پلاسٹک کا کور ڈیزولو ہو جاتا ہے اور جو دوا کے گرینز ہیں دانے ہیں وہ نکل آتے ہیں تو ایسے الفاظوں جو ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائیں ایزیلی ذہن جو ہے وہ ان کو حضم کر لے قبول کر لے ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور اگر انسان کے اندر کوئی نفسیاتی الجن ہے اس سے بھی زبان پر گریں پڑ جاتی ہیں زبان اٹکتی ہے زبان الچتی ہے کوئی ذہنی الجن کوئی سیکلوجیکل ٹراما بولنے کی قوت کوئی چیزیں متاثر کرتی ہیں یا بعض دفعہ بہت با اختیار ہستی کے سامنے بولتے وہ انسان گھبراتا ہے اس کا روہ ہوتا ہے اس کی حیبت ہوتی ہے تو ڈم فاؤنڈڈ ہو جاتے ہیں زبان گنگ ہو جاتی ہے کہتے ہیں اتنا اچھا پرپیر کر کر گئے تھے کچھ بول ہی نہیں سکے تو موسیٰ علیہ السلام تو دیکھیں پھر کسی عام بادشاہ کے سامنے نہیں جا رہے کسی پرنسپل کے آفیس میں کرنی ہے تو بہت آجزی کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کسی سے ایسے امپریس نہ ہوں کہ اس کے سامنے حق نہ بیان کر سکیں کسی کا گھر دیکھ کر یا اس کا روب یا دب دبا یا مقام یا مرتبہ یا علم دیکھ کر اتنا متاثر نہیں ہوں خود سوچ لیں کہ میں کس کا پیغام پہنچا رہی ہوں میں تو سب سے زیادہ شان والے کا پیغام پہنچا رہی ہوں آلہ ترین علم ہے جو دے رہی ہوں باقی تو انسانوں ہی کا علم ہے وہ تو اللہ کے علم سے یقیناً بہت کم تر ہے اب یہ جو بعض روایات میں بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ انگارہ موہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی یا یہ کہ روایات آتی ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی سٹیمر کیا کرتے تھے یہ بات دل کو اپیل نہیں کرتی یہ تورات میں سے روایات آئی ہیں جہاں تک انگارے والی بات ہے تو آپ سوچیں چھوٹا بچہ ہے وہ آ کر انگارہ اٹھاتا ہے جب وہ انگارہ اٹھائے گا سب سے پہلے کیا ہوگا اس کے تو ہاتھ ہی جلیں گی سب سے پہلے تو وہ چھوڑ دے گا اسی کو اور اس کے بعد پھر وہ زبان تک لے کر جائے گا تو جب ہاتھ ہی جلے گا تو زبان تک کیسے لے کر جائے گا تو یہ بات ویسے بھی اگر ذرا سبی غور کیا جائے تو اس کا غلط ہونا سامنے آ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی سٹٹر کرتے تھے یا سٹیمر کرتے تھے یہ بات بھی درست محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو رسول کے طور پر چنتا تھا وہ نہ صرف اخلاق کردار عامال کے لحاظ سے عظیم و شان شاندار ہوا کرتے تھے بلکہ شخصی وجاہت پرسنل طور پر بھی پرسنالٹی کے طور پر بھی وہ بہت امپریسیو ہوتے تھے کرزمیٹک پرسنالٹیز ہوا کرتی تھیں رسولوں کی اس لیے کہ ان کو لیڈر بننا تھا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی شخصیت بہت شاندار ہوتی ہے اور اتنی سخت مخالفت کا رسولوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا ان کی شخصیت میں اگر کوئی کمی یا نقص ہوتا تو لوگ ویسے ہی ان کی بات نہ سنتے تو ان کی شخصیات عیبدار نہیں ہوتی تھی کوئی کمی کوئی نقص کوئی خرابی ان کی شخصیت میں شکل میں بات چیت کرنے میں کسی چیز میں نہیں ہوتی تھی پرفیکٹ یومن بینگز اللہ چنتا تھا ذہنی طور پر بھی عادت کے طور پر بھی اور خلق اور خلق دونوں طور پر معمولی نہیں غیر معمولی انسان پسند کیے جاتے تھے اس لیے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا مطلب تھا مخالفتوں کا طوفان مول لینا ایک سے ایک اعتراض شروع ہو جاتے تھے لیکن ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ تمام رسول تمام انبیاء جب تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے شروع نہیں کیا تھا اپنے معاشرے میں نہایت پسندیدہ شمار کیے جاتے تھے بلاوٹ تھے اپنے معاشرے کے تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کی زبان میں کوئی لکنت وغیرہ تھی بات یہ ہے کہ عام قسم کے بول چال تو نہیں چاہیے ان کو مبلغ کو موثر انداز میں بات کرنی ہے اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ بات نہ بہت طویل کے سننے والے بیزار ہو جائیں نہ ادھوری کے سمجھ ہی کچھ نہ آئے پریسائس کونسائس بات ایزی ایفیکٹیو ہو آسانی سے سمجھ آجائے موثر ہو تو دعا کی اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے یفقہ قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں یہ دلی ارمان تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہر مبلغ کا دلی ارمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ میری بات مخالفوں کے دل میں اتر جائے اللہ جس طرح میرا سینہ کھلا ہے ان کا سینہ کھل جائے جیسے مجھ کو یقین اللہ تو نے دیا ہے اللہ ان کو بھی یقین دے دے یہ دعا نہیں مانگی موسیٰ علیہ السلام نے یسمعو قولی کہ یہ میری بات بس سنا کریں اور سر دنیں اور میری تعریفیں کرتے رہیں اور گھر جا کر کہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں کیا تقریر کرتے ہیں کیا درس دیتے ہیں اور میری سپیچ کی دھوم مجھ جائے کہ بھئی کیا اوریشن ہے ان کا اپنی ذات کی اہمیت نہیں چاہی بات کی اہمیت یفقہو قولی میری بات سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تو اللہ وہ طریقہ سکھا دے کہ ان کی سمجھ میں حق آ جائے کوئی بات میری طرف سے ایسی نہ ہو کہ یہ پٹوف ہو جائیں غلطی سے بھی کوئی لفظ ایسا نہ نکلے میری زبان سے کہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں یا ان کے دلوں میں رنجش آ جائے بلکہ اللہ جس نیت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ میں سنا رہا ہوں اسی خلوص کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ یہ سن لیں ویولنٹ مل جائے کوئی بیریئر نہ ہو ان کو میری بات سمجھا جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میری جذبات بھی ان تک پہنچ جائیں الفاظ بھی پہنچ جائیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے حارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میری پیٹ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے ایک وزیر مانگا وزر کہتے ہیں بوچ کو ویٹ کو وزیر بوچ اٹھانے والا جس طرح ایک مزدور ایک کامن لیبرر جسمانی مشقت کرتا ہے جسمانی بوچ اٹھاتا ہے فیزیکل ویٹ اٹھاتا ہے بلکل اسی طرح وزیر بھی بوچ اٹھاتا ہے لیکن ذہنی بوچ اٹھاتا ہے ذہنی کام میں مدد دیتا ہے مشورے دیتا ہے رائے دیتا ہے اب یہ دنیا کا قائدہ ہے ایک اکیلہ دو یارہ ایک کے ساتھ ایک اور مل جائے تو انسان بڑا اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا ہے انسانوں کو انسانوں کی مدد کی انسانوں کی سپورٹ کی سہاری کی ضرورت پڑتی ہے اور خاص طور پر اگر اپنے قریبی گھر والوں میں کوئی ہاتھ بٹانے والا مل جائے تو کام ہلکا ہو جاتا ہے ایفیکٹیو ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہی بات انہوں نے کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ میری پیچ مضبوط کرے میرے کام میں شریک رہے یہ وزیر لفظ بڑا اہم ہے دیکھیں ساتھی تو بہت مل جاتے ہیں انسار بھی بہت مل جاتے ہیں ساتھی اور انسار یہ کام میں ہاتھ بٹانے والے ہوتے ہیں وزیر جو ہوتا ہے انسار اور ساتھی سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے نہ صرف وہ کام بھی سمحلتا ہے وقت پڑھنے پر بلکہ کام کرنے والے کو بھی سمالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ وزیر اگر کسی کو مل گیا اپنے کام میں ایک وزیر بھی مل گیا یہ بہت خوش قسمتی ہے انسان کی ساتھی مل جاتے ہیں عام طور پر وزیر نہیں ملتا وزیر تو وہی ہوتا ہے کہ جو اس کام کرنے والے کو سمجھے انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی اس کی شخصیت کو سمجھے اس سے اپنائیت رکھے وہ سمجھے کہ اس نے اس وقت اس طرح کا رد عمل ظاہر کیا ہے تو کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمان نہ ہو کام کرنے والے سے بلکہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھے اس کو جانے مزاج شنانس ہو اس کا کام کرنے والے کے مزاج کو سمجھتا ہو کہ اس کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے اس کو ایک ایک بات بتانی نہ پڑے کہ تم یوں کرو یوں نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو ایک ایک بات سمجھانی نہ پڑے کہ اس بات سے میرا یہ مطلب تھا اس بات سے میرا یہ مطلب تھا یہ نہ کہنا پڑے وہ سمجھے غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو کام کرنے والی کی طرف سے چھٹو چھٹی باتوں میں بدگمان نہ ہو اپنا ہی رونا لے کر نہ بیٹھا رہے ہم یوں کر رہے ہیں ہمیں تو اتنا کام کرنا پڑھ رہا ہے ایسا انسان وزیر نہیں بن سکتا وزیر وہ ہوتا ہے جو اگلے کو سمال لے کام کرنے والے کو اس کا کام ہلکا کر دے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو وہ جانی کی اس وقت یہ کیا چاہتا ہے کام کرنے والے کو کہنا بھی نہ پڑے ایسا مزاج پہچاننے والا ہو کہ خود ہی سمجھ جائے اگر غصہ آئے تو اس کو تھنڈا کر دے اگر وہ کام کرنے والا رنج کا شکار ہو اس کا رنج دور کر دے اگر وہ اداس ہو تو اس کو ہسا دے کوئی کام اٹھکا ہو تو اس کا کام کر دے یہ ہوتا ہے وزیر ذہنی بوجھ اٹھانے والا ذہنی بوجھ بٹانے والا تسلیہ دینے والا سکون کا ذریعہ اور ایک اچھی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا ہونا چاہیے بیوی کو وزیر کے طور پہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وزیر تھی صحیح معنوں میں وہ تو ختیجہ تھی رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی رنج ایسا نہ تھا جو مجھے پہنچا ہو مکہ والوں کی طرف سے جب میں ختیجہ کے سامنے ذکر کرتا تھا وہ میرا سارا رنج ہلکا کر دیتی تھی یعنی کہ دوبارہ سے ری جوونیٹ کر دینا ذہنی طور پہ سٹیملیٹ کر دینا اگلے کو اس کو تسلی دینا اس کو حوصلہ دینا کہ ہاں تم کر سکتے ہو جیسے گھوڑے کو جب وہ گھوڑا تھک کر کہیں سے آتا ہے تو اس کو پھر جو اس کا سائس ہوتا ہے گھوڑے کا رکھوالا ہوتا ہے وہ اس کو دانہ کھیلا کر پانی پلا کر پیٹ تھپ تھپا کر پھر اگلے دن کے لیے تازہ دم کر دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے وزیر یہ اگلے کو پھر تازہ دم کر دیتا ہے انکریش کرتا ہے اور یہ خوش آمدی نہیں ہے یاد رکھیں خوش آمدی میں اور وزیر میں بڑا فرق ہے